افغانستان کی ہار کے بعد بھارت کی زبیسو کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی سب ہی سمبھاؤنائیں ختم کر دی ہیں بھارت آبادکار ایک طور پر ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکا ہے نامی بیا کے خلاب ان کے میچ کی پرنام سے انہیں اگلے دور کے لیے کوالیفائی کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی انگلینڈ کے دورے کے دوران بھارتی کی پلینگ لیون کافی اچھی نظر آ رہی تھی آئی پیل میں بھی کھلاڑیوں نے اچھا پر رسن کر کے دکھایا تھا ہاردک نے انفیٹ ہونے کے باوجود ان کو ٹیم میں رکھنا ٹیم کو کافی مہنگا پڑا پاکستان اخلاب میچ میں ہاردک ایک بلے باجی کے روپ میں اتر جس کے پرنام سورو بھارت کو کیول پانچ گندباز اترنا پڑا پاکستان اخلاب ٹیم ایک ویوگیٹ نہیں لے پائی دی پاکستان اور نیجلینڈ کے خلاب انڈیا کا ٹاپ اڈا پوری تراف لپ رہا پاکستان اخلاب راہول روحید دو تین اوبر کے اندر پابیلین لوٹ گئے پرنام سورو باروحید کو نیجلینڈ کے خلاب نمبر تین میں بلے باجی کرنے بھیجا گیا یہ سمی کرن بھی بھارت کے پکس میں نہیں گیا ٹیم میں تو نہ تو چہل کو جگہ دی گئی نہ ہی کلتی بیاد اب کو جس کے چلتے ٹیم کو ایک اچھے ویگیٹ ٹیکنگ سپنر کی کمی بہت کھلی چہل کی جگہ ٹیم میں چاہر کو رکھا گیا جن کو کسی بھی میچ میں پلنگ لیمن کا حصہ نہیں بنایا گیا پاکستان اور نیجلینڈ کے خلاب ٹاوس نہ جیت پانا بھارت کے خلاب گیا دبائی جیسے جگہ میں ڈی نائٹ میچ میں ہمیشہ او اس کے دکت رہ دی ہے جس کے قارن بلے بعد میں بلے باجی کرنے والی ٹیم ہمیشہ فائدے میں رہ دی ہے ٹاوس آرنے کے چلتے دونوں میچ میں بھارت نے پہلے بلے باجی کی اور دوسری ٹیم نے آسانی سے سکور چیج کر لیا ٹیم نے حال کے دنوں میں بائیو ببل میں رہ کر لگاتار میچ کھلے ہیں پہلے انگلینڈ کے خلاب ٹیس سیریز پھر آئی پیل اور اس کے بعد بسٹو کپ بائیو ببل کے وجہ سے مانسک تناو اور تھکان بھی انڈیا کے ٹیم کی ہار کے کارن بنی ہے تو یہ کچھ یہاں پہ کارن ہم نے بتایا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو بسٹو کپ سے یہاں پہ باہر ہونے کا راستہ دکھا آج کے میچ میں افغانستان جیسی میچ ہارا اسی میچ کے ہار کے بعد بھارت کے سارے سپنے یہاں پہ ٹوٹ گئے اور وہ سپنے افغانستان کے ہار کے بعد ہی چوڑے تھے جیت کے ساتھ ہی چوڑے تھے کہہ سکتا ہے کہ افغانستان اس میچ کو جیت دی تو کہینے کی بھارت بھی سیم فائنل میں جانے کی امیدیں اور مجبوط ہو جاتی ہیں کل کھینے جا رہے ہیں انہوں نے میچ میں نامی بیعہ کو بھارت ایک بڑے انتر سے ہراتا اور نیٹ رنڈیڈ اچھی نیٹ رنڈیڈ کے ساتھ وہ اس سیم فائنے کے لئے کالی کالیفائی کر جاتا لیکن ایسا کچھ ہمیں آج دیکھنے کو ملانی نیٹ رنڈ نے بہت آسانی سے افغانستان کو اٹھ بگیٹ سے یہاں پہ مات دے دی